اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزن صاحب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے مصول ہوتی ہوئی ہمیں اہم ترین حبریں اور ان حبروں پر ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اقاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹویل وار تک بی ٹی سی کی ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فرنڈامیٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ تو دا سپورٹ اینڈ رزیسنس آج کی ویڈیو میں گائز میں آپ سے بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے یہاں پر دو ٹوکن جو کہ نئے لسٹ ہونے جا رہے ہیں ان کی آپ کو معلومات دوں گا اور ان میں کون سا انویشن زونگ کا ٹوکن ہے اور کون سا انویشن زونگ کا ٹوکن نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یو ایس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں اس کی آگاہی دوں گا اور ایف او ایم سی میٹنگ کا جو پری فورکاسٹ ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ سب نے دیکھا اور آپ الحمدللہ اتنے مچور ہو چکے ہوں گے کہ آپ مارکٹ کے سٹک کو بہترین طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اب مارکٹ میں کیا تبدیلیں آ سکتی ہیں اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے درمیان اس پہ ہم آپ سے آئیڈیالوجیکلی بھی شیئرنگ کریں گے کہ مارکٹ کو ہم اگر کسی بھی حالات کے تحت بھی یہاں پر فالو کرتے ہیں تو مارکٹ ہمیں کیا رنگ دکھا سکتی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہمارے کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں جو پیش ربط ہوئی ہے وہ تقریباً بارہ سے پندرہ بلین ڈالر کی روٹیشن جاری رہی لیکن بی ٹی سی کا اعتماد یہاں پر اگزیکٹلی ویسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ تھا اور مارکٹ میں جو پمپ اینڈم کا سلسلہ ہے پانچ سو سے چھ سو ڈالر کا وہ بھی جاری ہے اب بہائنڈ دا سکرین کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایف و ایم سی کی میٹنگ کی وجہ سے ان کے اوپر پردہ پڑا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس نیوز کی طرف جو ہمیں بہت کچھ سکھانے کو دے سکتی ہے سو گائز اب چلتے ہیں اس گراف کی طرف جو ہمیں بتا رہا ہے کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں یو ایس کے بینکوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے جس کو کنٹرول کرنے کی کل کوشش کی جائے گی بہت زیادہ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ ایف و ایم سی کی میٹنگ میں انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھایا جائے گا اب آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں مارکٹوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور انہیں یہ بلیب ہوتا ہے کہ آپ گولڈ خریدو کسی بل مارکٹ میں جاؤ کسی بھی مارکٹ میں چلے جاؤ یا کرپٹو میں یا ایون کے شیئر وازار میں بھی جو اس وقت یو ایس کے بہت زیادہ ڈاؤن کر چکے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ان میں پول بیک ہونے سے بہتر ہے کہ بینک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے تو کیوں نہ ہم فکس منی کی طرف جائیں یعنی کہ جو بھی کسی کنٹری کا ایک پروفٹ ریشو ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور رام سے گھر میں بیٹھ کے پیسہ کھاتے ہیں اگر تو کل یو ایس یہاں پہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کر دیتا ہے تو مارکٹ میں ہمیں ایک بہت زیادہ پمپ اینڈم دیکھنے کو ملے گا آج بھی اس کے ایفیکٹ مارکٹ میں آئیں گے ہنڈر پرسنٹ سمجھ لیں کہ وہ ایفیکٹ تھوڑے سے ڈاؤن سائٹ پہ ہوں گے مجھے ایسے لگتا ہے آپ میری اس سوچ سے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ان بینکوں کے نام ہیں اور ان کی جو اس وقت فینانشل پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے سرمایہ کاری کے اعتبار سے یہاں پر دوستو کوئی بھی ایک بینک نہیں ہے جو یہ شو کر رہا ہو کہ اس کو یہاں پر یہاں تو ڈپوسٹ دیکھنے کو مل رہے ہوں یا ان کی کوئی یہاں پر سگنل جو ہے وہ گرین آپ کو دکھائی دے رہا ہو وہ چاند ایک بینک ہیں لیکن وہ بھی اچھے خاصے مائنس کے بعد ایک آپ کا گرین یہاں پر آپ کو جو راکٹ سکرین پر دکھائی دے رہا ہے وہ تھوڑا سا اوپر جاتا دکھائی رہا ہے جت میں سے ایک بینک ہے دوستو یہاں پر چارلز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد نیچے ایک بینک آپ کو دکھائی دے رہا ہے کولمبیا بینکنگ سسٹم اور آفٹر ڈیٹ بینک یونائٹڈ بی کے یو دو اور تیسرا بینک ہے جی یہاں پر ایس این بی تو خیر یہ ان کے اپنے بینکس ہیں میں ان کے صرف کوڑی یہاں پر آپ کو بتا سکتا ہوں سارے بینک یہاں پر جو سٹارٹنگ میں بینک ہیں آپ دیکھیں تقریباً کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے جو پروفٹ شو کر رہا ہے ایون کے ون ٹوانٹی فور پوائنٹ ٹوائل پرسنٹ ایک بینک لوز شو کر رہا ہے جس کا یہاں پر نام ایس وی بی فینانچرل کورپل جو جسے آپ جانتے ہیں جو ہم نے بھی دیکھا بھی اور اس کے بعد تقریباً کلٹینیز لی یہ گراف اگر میں فارورڈ کرتا چلا جاؤں تو یہ بینک کا گراف ختم نہیں ہونے والا اینیوے یہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف سے یہ نیوز شیئر کی گئی ہے بی ایل اے بی این بی پول انہیں گائز سب سے پہلے تو خود سیزی فالو کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس سے اکاؤنٹ کو سیزی فالو کر رہا ہوگا وہاں پہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں سیزی کا بھی انٹرسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ مارکٹ بول ہوگی مارکٹ بول کی طرف جائے گی تو ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا تو لہٰذا ایک طرف بینکوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ایم ایف او ایم سی کی میٹنگ کا انٹرسٹ ریٹ بنانے کی باتیں ابھی یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی پری فورکاسٹ میں ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں آئی جہاں پر یہ پتا چلے کہ انٹرسٹ ریٹ امریکہ بڑھائے گا خبر یہی چل رہی ہے کہ وہ ڈالر چھاپنے کی طرف جائے گا لیکن آخری مومنٹ میں جا کے اگر جرن پاول نے ایسا کر دیا لیٹس پوز یہ بہت سمجھنے والی بات ہے آج کے دن اگر آپ ٹریڈ کی بجائے ان خبروں پر توجہ دیں تو کل کی جو ہلٹیلٹی شروع ہونی ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے ساڑھے پانچ سے کل کی بات کر رہا ہوں آج کے نہیں کل ساڑھے پانچ بجے کے بعد سے لے کے ساڑھے چھے اور ساتھ کے درمیان مارکٹ میں بہت تیزی آئے گی یعنی کہ پمپ اینڈم ہو جائے گا دو تین ہزار پمپ بھی ہو سکتا ہے ڈمپ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی یعنی کہ آپ میری کسی بھی بات کو انڈر لائن نہیں کر سکتے آپ نے خود بھی جا کے اس کے اوپر ورگ کرنا ہے کہ کیا یہاں پر سوان بھائی یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں it's real so میں سمجھتا ہوں کہ میری آڈینس کو اس بارے میں میچورٹی حاصل ہونی چاہیے اور جیسے کہ اگر مثال کے طور پر کہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھا تو یہ بینکوں کے راز افشاں ہو گئے جو میں یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور میں ایک ادنا سا آدمی ہوں میں اپنی ایڈوکیشن کے مطابق یہاں پر جو سیکھ رہا ہوں وہ مجھے بتا رہا ہے جی کہ بینکوں کے کافی یہاں پر حالات پتلے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جن کے تھوڑے تھوڑے گرین سگنل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈاؤن سے آپ پا رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ ان کے یہ والے پارٹس یہ والے یہ آرڈی گرین ہو چکے ہوئے ہیں وہ مائنر سا سائن ریکاوری کا دے رہے ہیں اس کی اگزامپل کچھ ایسی ہے جیسے مان لیں کہ بی ٹی سی پانچ دار ڈالر کریش کر جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے تک وہ اگر وہیں پہ کھڑا رہے گا تو چوبیس گھنٹے کے بعد جو اپڈیٹ آئے گی تو اس کا جو ایرو ہوگا بی ٹی سی کا وہ گرین سائٹ کی طرف جائے گا تو دیکھنے والا سمجھے گا جس نے بالکل پہلی طفعہ مارکٹ میں قدم رکھا ہوگا وہ سمجھے گا بی ٹی سی بمپ کر رہے اسے کیا پتا کہ ایک دن پہلے کیا بوچال آیا تھا اسی کو ہی پتا ہوگا جو اس بوچال میں بے گیا جس نے پہلے سے ہی بائنگ کر رکھی ہوگی سو گائز اس وقت جو بینکنگ سیکٹرز کی صورتحال ہے وہ باک کی تقریبا ناغوری اگے گزیر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے راز افشا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ہماری تمام تر نظریں جو ہیں اب ظاہری باتیں سمیٹنگ پہ ہونی چاہیے اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤ وی آر اندہ مارکٹ اگر ہم بارہ گھنٹوں کا کمپیریزن کریں تو یہاں پر مارکٹ نے ایک بار اٹھائیس ہزار کے لیول کو کروس کیا اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد مارکٹ جو بریک کر گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی اپنی میکسیمم ریزسٹس اٹھائیس ہزار پر ہی دے پا رہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھائیس ہزار پندرہ ڈالر تک مارکٹ گئی اگر ایتھیریم کا کمپیریزن کریں تو مینڈ نائٹ سے لے کے اب تک ایتھیریم نے ایک بار سیونٹین سکسٹی ون کا ہائی دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکٹ اس کی بھی سترہ سو بائس کا لو لگا کر آئی ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی این بی کی جانب سو گائز اس کی سپورٹ تھی تین سو اٹھائیس سے تین سو جالیس ٹھیک ہے اور بی این بی نے یہاں پر ہمیں لو دیا جو ٹوٹل لو دیا وہ تین سو اٹھائیس کا تھا زیادہ سے زیادہ اس نے ہمیں دو ڈالر کی ٹریٹ دی ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو تین سو اٹھارہ سے تین سو بتیس تری ایٹین ٹو تری تھرٹی فائف یہ ہمیں نیکس سیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانب یہاں پر دوستو یو ایس ڈی سی کا جو پیگ ہے وہ سٹل اپنی جگہ پر قائم ہے ایکس آر پی نے تھوڑی سی حمد جھٹائی ہے آفٹر ڈیڈ فنڈامنٹر سٹونگ کوئن کی یہاں پر کوئی صورتحال بند نہیں پا رہی ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں صرف تین ٹوکن ہے جنہوں نے ہمیں ٹریڈ دی جس میں سب سے پہلے آتا ہے سولانا اس کی سپورٹ تھی 21.10 اور سولانا نے 21.06 کا لو دیا دیفنیٹلی یہ وہاں پر نہیں جا سکا اچھا اب یہاں پر کچھ دوستوں سے میں محاطب ہونا چاہوں گا اور ان کے سیکھنے کے لیے یہ بھی چیزیں بہت اہم ہیں قائز آپ ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ بعض اوقات میں آپ دوستوں کو یہاں پر سپورٹ انڈزیسنس کے اعتبار سے جب ٹوکن کی دو سپورٹ بتاتا ہوں تو اکثر دوستوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ عثمان بھئی آپ نے صبح تو یہ سپورٹ بتائی تھی اور رات کو یہ سپورٹ بتا رہے ہیں تو دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سپورٹ پر اڑے رہیں ایک ہی سپورٹ پر آپ گزارا کرنا چاہتے ہیں تو دو سپورٹ کی جب بائنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کو ایکزٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جنبل اگر آپ اپنے آپ کو خود کریں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے اور ان دی اینڈ یاد رکھئے گا آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی trade fundamental strong coin کے اندر ہے سو گائز پچھلے 24 گھنٹے میں جس token نے سب سے زیادہ اپنی position lose کی ہے اس میں ایک polka rote ہے لیکن polka rote ایک وہاں token ہے جو جتنی جلدی down کرے تو اتنی جلدی recover بھی کرتا ہے لہٰذا اس panic میں جو کسی بھی میٹنگ کے پہلے market میں آتا ہے اس میں اکثر ہمیں وہ token جو بہت ہی زیادہ pump کر چکے ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھے خاصے down پر دیکھنے کو بھی جاتے ہیں جیسے کہ ltc 95 ڈالر پہ تھا تو میں نے آپ تمام دوستوں سے کہا کہ اس کی support مجھے 76 ڈالر بنتی دکھائی دے رہی ہے تو وہاں پر ایک ظاہری بات تو اس وقت ایک تماثر بن جاتا ہے کوئی اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ ایک pump ہوتی market میں آپ 76 ڈالر کی بات کرو تو لہٰذا اکثر یہ market میں جو old experts ہیں وہ بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ پیک کے اوپر کسی token کو buy کر لیتے ہیں anyway guys آج کی اس market میں اور کل کی market میں ان دونوں marketوں کو بھی اگر ہم درمیان میں share کر لیں تو ltc کا جو lower ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ہے دوستو 73 ڈالر کا 73 کا ٹھیک ہے اور 73 پہ اگر یہ اپنی support بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہم نے پچھلے تقریباً 6 مہینے سے لے کے اب تک اس کی support and resistance دیکھی ہے وہ ہم آپ سے یہاں پر share کریں گے اب بات کرتے ہیں دوستو evx کی جس کی support تھی 16.60 16.60 جو یہاں پر utilize ہو چکی ہے ہم اس کی نسبت یہاں پر ابھی point 10 کے loss میں ہیں جو ابھی ہمیں تھوڑی دیر تک recovery دے دے گا اب بات کرتے ہیں یونی swap کی یونی swap کی ہمارے پاس دوستو ایک holding پڑی ہوئی ہے 6.25 کی اور dot token کی بھی ہمارے پاس ایک buying پڑی ہوئی ہے 6.25 کی ٹھیک ہے یہ دو buying ہم نے ظاہری بات ہے یہاں پر support trading میں buy کی ہے تو ہمیں یہاں پر market کا definitely تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اس کے open down کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر اگر ہم صورتحال دیکھیں chain link کی تو کل سے لے کے اب تک link نے کچھ زیادہ نہیں لیکن 17 cent کی trade generate کی ہے 6.88 کا low اور 7.07 کا high after that chain link اپنی support change کرنے جا رہا ہے اور guys اس market میں chain link ہمیں 6.55 سے 6.60 تک کا low دے سکتا ہے کیونکہ اب اس نے 7 ڈالر کی resistance توڑ دی ہے اب جیسے جیسے resistance ٹوٹے گی تو ظاہری بات ہے پھر اس کی support کا gap جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اسی کے ساتھ اگر ہم autumn کی بات کریں دوستو تو 11.55 کی ہمارے پاس اس کی autumn میں ایک buying آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دو buying رکھتے ہیں اپنے پاس autumn کی تو we have to wait ہمیں لازم اس کے لیے wait کرنا ہوگا market میں دوسری جانب اوکے بھی کہ ہم نے 43 ڈالر کی بات کی تھی دوستو اس نے 43 کا low دیا اور 5% کا high یعنی کہ ہمیں 45.60 کا اوکے بھی میں high دیکھنے کو ملا 2.60 کا total تو اوکے بھی اس وقت اپنی ایک نئی resistance دے رہا ہے جبکہ یہ 50 ڈالر کی resistance دے رہا تھا اب ظاہری بات ہے اس کی resistance بھی ٹوٹی ہے تو next resistance اس کی support کے تبار سے ہوگی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 41 ڈالر کی ہمیں اپنی support دے گا 41 سے 42.70 تک کی یہ زیادہ سے زیادہ 1.50 کی ہمیں ہمارے لئے trade generate کرے گا بی سی ایچ کی بات کریں اس market میں volatility کے حساب سے 119 تک ہمیں very first میں down دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس fill کی ایک نئی support بندی دکھائی دے رہی ہے لیکن ہم ہم نے جو یہ تیسرا token ہے تو فیلال میں سمجھتا ہوں کہ fill کی یہاں پر ابھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بائنگ کی میں سمجھتا ہوں کہ fill 5.10 کی اگر اپنی پرانی support کو utilize کرے گا تو جا کر کے کچھ صورتحال بنے گی ایسے ہی LDO کی ہمارے پاس ایک بائنگ وجود تھا دوستو 2.50 کی 2.50 کی اور 2.35 کی ٹھیک ہے 2.35 میں تو definitely آپ کل نکل گئے تھے لیکن 2.50 کی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے LDO کا اس market کے مطابق میں ویٹ کریں گے 1.88 کا 1.88 ہی ہمیں اس market میں آ جا کر ان دونوں کے ساتھ connect کرے گی اور ہمارے لئے کچھ ہی trade generate کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے sdx مجودہ market میں رات کو بھی 1.16 پہ تھا اور ابھی بھی 1.15 پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ sdx کے لئے ہمیں 1.95 کی ایک تیاری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی یہ یاد رکھے گا کہ اس کی recovery تھوڑی slow ہوگی اتنی جلدی یہ recover نہیں کر پائے گا اس کے بعد guys ہمارے پاس ایک support تھی quant کی 1.26 کی وہ یہاں پر utilize ہوئی ہے ٹھیک ہے آج آپ 1.26 کی buying کو جو کہ ہے 1.28 پہ exit کر سکتے ہیں then otherwise اگر quant آپ کو exit نہیں دیتا تو ایک اس کا lower ہمیں یاد رہنا چاہیے اور وہ ہے دوستو 113 کا یہ ہوگا second step of buying آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں آپ سے جب کسی بھی token کی بات کرتا ہوں تو second step کی ہم ہمیشہ یہاں پر تیاری رکھتے ہیں imx یہاں پر بہت زیادہ منجا ہوا behavior دی رہا ہے اس کے price میں کسی قسم کی کوئی کمیاتی فلال دکھائی نہیں دے رہی اور double a ve کی اگر ہم یہاں پر بات کریں دوستو تو 73 ڈالر کی اس کی میں نے سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی یہ 74 سے نیچے نہیں آ سکا مطلب 73 سے 74 تک رہائے تو ہم ابھی بھی ویٹ کریں گے اس کے lower کا اس market کے مطابق آج کے دن یہ ہمیں definitely اپنا low دکھا سکتا ہے دوسری جانے market کے جو AI کے token ہے دوستو وہ اس میں cfx اور agx یہاں پر down کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ان کے اندر کوئی قطن بائن نہیں بنتی کیونکہ یہ جتنی جلدی پمپ کرتے ہیں اتنی جلدی ڈم بھی تو cfx کے لیے ہم ویٹ کریں گے یہ بہت ایکسٹریم پمپ ہے مطلب already ایکسٹریم پمپ ہو چکا ہے اور اب بات کرتے ہیں دوسروں کوکوائن کی اس نے ہمیں پھر سے 17 سنٹ کی trade دی ہے 9.03 کا low آج کی مارکٹ میں 8.90 کا low دیکھنے کو مل سکتا ہے اور نیو یہاں پر دوستو 11.65 ہماری ایک سپورٹ تھی نیو کے اندر وہ یہاں پر utilize ہوئی ہے اور ہمیں تقریبا 28 سینٹ کی trade مل ہے نیکس مارکٹ کے لیے نیو ہمیں 11.40 تک کا low دے سکتا ہے اور اگر ہم اپٹیمائز صحیح طریقے سے کرنا جانتے ہوں تو ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھئے کہ یہ جو token آپ سے share کیا جاتے ہیں اگر آپ کو اپٹیمائز نہیں آتی تو پھر آپ trade نہیں کر سکتے دوسری چیز کہ اکثر ہم فنڈامینتل سٹرونگ coin کے وہ price market میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم sentimental price کہتے ہیں ایک چیز کی قیمت ہے 10 روی اور پہنچی ہو 30 روی پہ تو جو 30 روی پہ قیمت پہنچ گئی ہے اسے ہم sentimental price کہیں گے یعنی دماغی طور پہ آدمی نے پکڑ اس کے price کو جام مرضی پہنچا دیا تو خیر یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں سو گئی اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ریتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف چلیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ARB یہاں پر بائنس بھی لسٹ کرنے جا رہا ہے اور لانچ پیٹ کے تھو نہیں جیسے آپ جانتے ہیں بائنس جو لانچ پیٹ چلا رہا ہے وہ یہاں پر سپیس آئی ڈی کا ہے تو سپیس آئی ڈی تیس کو ہوگا اور ARB کی بھی آپ کو تمام انفرومیشن دے چکا ہوں اس کا سٹیکر آپ ویڈیو کی سکر پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ٹوکن دوستو یہاں پر اوکی ایکس پر لسٹ ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے دوستو آر ڈی این ٹی جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی آر ڈی این ٹی جو ہے وہ ہر مارکٹ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ARB کو آنے میں بھی یہاں پر وقت باقی ہے تو بٹھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤ جو پیشلے بارہ گھنٹوں کی پیش رفت ہوئی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے بیٹی سی نے ہمیں لو دے دیا ستائیس ہزار تین سو تیہتر کا میری جانب سے آپ کو دوستو جو سپورٹ بتائی گئی تھی ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس کی اس کے اوپر تو یہ مارکٹ صبح کھڑی تھی پہلے سے یعنی کہ میڈ نائٹ میں کھڑی تھی تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس مارکٹ سو کھڑی چکی ہے ستائیس آٹھ سو پچاس کی سپورٹ ٹوٹ تھی ہے تو مارکٹ ستائیس دار ایک سو پچاس کا لو دکھائی گی اچھا اس نے ایک سو پچاس کا لو تو نہیں دکھا دیا تین سو تی سو کے مارکٹ پھر سے اٹھائیس تک گئی اور مارکٹ اپ ڈم کر رہی مد نائٹ کے بی ٹی سی کے پرائس سے لے کر ابھی تک یعنی صبح کے ٹریڈنگ سیشن تک بی ٹی سی نے ہمیں 5 سے 550 ڈالر تک کا لو دکھایا یہاں پر اگر آپ نے بی ٹی سی کو ڈی سی اے کیا تو آپ کو ایک بتو پھر سے بیٹکوائن نے ہی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع دیا جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بیٹکوائن is the only token جو آپ کے سارے loss recover کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فور اور کی کی پر 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 دیکھیں تو مارکٹ میں ہمیں ایک کی دکھائی دے رہی ہے جو سب سے زیادہ نمائع ہے اور مارکٹ اوورال 28000 کے لیول سے فیلحال نکل آئی ہے اور یہاں پر ہمارے انیلیزز میڈ نائٹ کی ویڈیو سے اور آپ میں کچھ زیادہ منفرد نہیں ہونے والے بس یہاں پر میں آپ کو کچھ لیول ایسے ہیں جو بتانے والا ہوں 27150 دوستو اس مارکٹ میں بڑا اہم کردار ہوگا مارکٹ کا بریکنگ کے لیے البتہ 2780 سے ہم کافی بار بچ چکے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس حد تک مارکٹ میں ابھی پینک آیا ہوا ہے تو اس کے مطابق مارکٹ آج ہمیں 26800 تک سے ایک چھوٹا سا مارکٹ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 26800 یا 900 تک کا لو دکھائے اسے ہم کنسیڈر کریں گے تقریباً سات 800 ڈالر تک کا ڈم اور اس میں ہم ظاہری بات ہے 27650 پر تو ہم یہاں پر DC کرنے والے نہیں ہیں تو DC کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو فل اور بڑے ٹوکن کے اندر قوانٹ اور ڈبل اے بی یہ پانچ ٹوکن ہمیں بی ٹی سی اگر اور لو کرتا ہے تو ایک اچھے پرائز پہ آج کے دن پریٹ کرنے کو مل سکتے ہیں اب آرتے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم یعنی یہ بارہ آر کی جو فرامس ہے وہ دیکھیں گے یہ تھا گائز لاست رات تک کا ٹری بلیک رو کا ٹرینڈ جو یہاں پر ختم ہوا ایک بل کینڈل بنی تو مارکٹ آپ کو سترہ سو اک سٹھ تک لے کر گئی جب ہم نے رات کو مارکٹ ڈسکس کی آپ سے تو دوستو مارکٹ یہاں پر تقریبا سترہ سو پچ پن اور سترہ سو پچ کے درمیان تھی تو یہ صرف دس ڈالر ہی پمپ کر پائی اور مارکٹ تب سے لے تک ڈاؤن کر رہی ہے اب اس کی ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی سترہ سو تیس پہ یہ اتنی کوئی اہم نہیں ہے تو ہم بیٹ کریں سترہ سو دس کی سپورٹ کے بریک ہونے کا سترہ سو دس کی سپورٹ بریک ہوتی ہے دوستو تم سولہ سو پچاس کا دیکھ سکتے ہیں ٹیپراری ٹوٹل کریش اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہ سیون ڈالر سترہ سو سی پہ ہمیں چاہیے ہوگی فورٹی فائی منٹ کی رزیس تب جا کے مارکٹ جو ہے وہ اپنی صورتحال بیتر کرتی دکھائی دے گی اگر سترہ سو سی کا تھوڑی دیر کا پمپ آتا ہے تو آپ کو پمپ ٹرائپ یا بول ٹرائپ بھی کر سکتا ہے تو اس لیے آپ میں ٹائمن کا اور کی ٹائمن کا خیال رکھنا ہوگا اب چلتے ہیں دوستو پھر سے ایتھریم کے لوگ کی طرف ایتھریم دوستو اگر سولہ سو پچاس کا آج لوگ دکھاتا ہے ٹھیک ہے اور پندہ منٹ تک ریکوار نہیں کر پاتا تو پھر یہ اپنی نئی سپورٹ نئی رسلس بنا لے گا سولہ سو پچاس سے سولہ سو اسی پچاس کے درمیان کی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹوکن میں اب ہم جو مارکٹ میں ٹریڈ ہوتے ہوئے ٹوکن ہیں ان کو پرہیز کریں گے صرف اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو یوز کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگا بی این بی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ